موسیقی ہم بھی دیکھیں گے کہ راجستان کیسا ہے اور مل کے دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی باتیں کریں گے میرا نام ہے رانا محمد علی اور میرے ساتھ ہیں ملک سر کلین اکبال سو گائز لیٹس سٹار وو وو کچھ ایسا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے بڑی خوبصورت بیلدنگ ہے مانشن کیجئے گا کمرز پر کون سی بیلدنگ ہے نو آئیڈیا گا نائٹ بیو میں یہ مجھے لگتا ہے کوئی یاد اکیلہ تھا کیونکہ وہ تک جا رہا ہے نا وہ سکتا ابھی تک سنبالنا ہوئی ہے سنبالی ہوئی بیلدنگ ہے ٹوٹر بڑی پیاری داغری ہے یہ ادھر ہے کیا بات ہے وہ پانی میں بھی ادھر ہے یہ کنو کرین ایریا بھی اس میں ہوں ریبر کے ساتھ ہیں کتنا خوبصورت بھی ہوا ادھر سے ماشاءاللہ 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 اور یہ اپنے ساتھ گجراتی پھاپڑا اور جلے بھی یہاں کی اس کو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ تھیپلا یہ اس کی روٹی ہے یہ روٹی ہے میند اور میٹس کوریانڈر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے بنایا ہے نرائن بھائی نے بنایا ہے ہم ان کے شہر جائیں گے وہ آپ کو پلانس بناتے ہیں ناشتے کے بعد یہ چیزیں ماشاءاللہ وہ اپنے موسیقے ویدی موسیقے روٹی موسیقے موسیقے اچھا پپایا پیٹے ہی ہے آپ کو پھاکڑے سے اسے کرتے ہیں آپ جیسے آپ آر شاید پر رہائے ہیں میں جا آپ کو دیکھتے ہیں что ہوں گا میں سوئٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے سوئٹ سے最و long پہ لیتا ہے ایک پہ لیتا ہے کہ سٹارٹ میں بھی لیتا ہے اور سٹارٹ میں بھی لیتا ہے رہے ہمارے چھتے ہیں اسلام علیکم نمستے گوڈ مارننگ سبسرکال احمد آباد کی دو دی آویلی کے سامنے سے جہاں سے ہم ہم آج نکل رہے ہیں اور آگے جہاں جہاں جی راجستان کی طرف آج مارا پیلس ٹاک ہوگا انشاءاللہ ہودے پور میں یہاں پہ ہم ایک دو دن سٹیک کریں گے ہودے پور پر ایکسپلور کریں گے سٹی ہاں کو اس ریجن میں نظر آئے گے کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح ایکسپلور کر کے دکھائیں یہاں سے تقریباً کوئی دو سو پچاس دو سو پچھپن کلومیٹر کا سفر ہے سٹی ہم ایک دو سو پر ایکسپلور کر دے جائیں گے چلتے ہیں نکلتے ہیں یہاں سے بہت سارے لوگ جہاں ہمارے پیچھے بھی کھڑے ہیں شدر بھی کھڑے ہیں اور آپ کو جہاں احمد آباد سے لے گے جہاں اوڈے پور کا سفر جہاں اپنے ساتھ کرواتے ہیں اوکے ناغان بیہاں اوکیش بیہاں بہت شکریہ چلتے ہیں اب آپ کے شہر اوکے ناغان بیہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوان اللہ جیسا خر لنا حاضر و ما کھو نالا مکرینین و انہا اللہ ربی نالا من خالبون یا اللہ پاک خیر خریے سے ہمارا آج کا سفر گزرے بہت اچھا گزرے اور آپ سب دیکھنے والاں کا بھی دن اچھا جا رہا ہوگا امید ہے اور اچھا گزرے بھی ماشا اللہ جا رہا ہوگا بڑا لائیولی سا شہر ہے بڑا لائیولی سا شہر ہے بڑا لیکس ہوگا دیکھنے والا اور اس کی اچھی بات جیہا ہے کہ دن کے ٹائم تو بڑا حلہ گلہ ہوتا ہے ہاں پہ شام گونا بڑا سکون والا ہو جاتا ہے لوگ جائے وہ موسٹلی جلدی اپنی شاکس وغیرہ بند کر کے چلے جاتے ہیں کھانے پینے والا سب کچھ کھلا رہتا ہے لیکن بزنس بھی بڑا بند ہو جاتا ہے تو بڑا سکون ہو جاتا ہے شام کے ٹائم ہمیں جی غلط آگیا ہمیں دوسری سایڈ پہ جانا تھا اکشلی اوڈیپور جانا ہے جی جی اوڈیپور بس آپ کے رسٹرک جا رہے ہیں پھر لوگ یہاں پہ بہت خوش اخلاق ہیں ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے بھی رفالہ پڑا ہے نا سب لوگوں نے بڑی عزت اور ریسپیکٹ سے جائے کبھی بھی اگر غلطی بھی ہو جاتے ہیں مدارا ٹرافک میں نا تو اس کو جانا ٹیوریس سمجھ کے جانے دیتے ہیں ایسی ایسی ہے ایسی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے یہ پازٹیوب ہوئٹ ہے یہ جاہاں عزت کرنے چاہیے ریسپیکٹ کرنے چاہیے اچھا ٹریٹ کریں گے تو بات کو آگے آئیں گے اب یہ یہاں کی جو تنگ تنگ گلیوں کا ہمارا سفر ہے نا اب سٹارڈ ہو گیا جی مین ان کی جو کمرشل مارکیٹ ہے کپڑے والی اس میں انٹر ہو گیا ہے کورٹن یہاں کی بہت فیمس ہے اور ون اپ ڈی بیگیس انڈیسٹری کورٹن کی جو انڈیا کی ہے وہ یہاں پہ ہی ہے تکریبا یہاں پہ ہاں ساڑھے دس ہو گیا اور مارکیٹ جب وہ سٹارڈ ہو چکی ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی یہاں پہ یہاں پہ مندر دیکھیں گے بہت ہسٹوریکل سٹی ہے آنموست ہر کورنر میں کوئی نے کوئی ہسٹوریکل بیلڈنگ نظر آتی ہے ادھر کورٹن سٹارٹنگ والے بیلڈنگ دے کے شاکلاک ہو مووویز میں یود ہوتی رہے ہیں ان گلیوں ہیں نا بھائی کے ساتھ جب لگا ہاتا اس کو چلانا مجھے پرسنری جو بڑا ٹاک لگتا ہے کیونکہ ادھر ادھر جو لوگوں کے ساتھ جو کھڑے تھے جیسے یہ ابھی سر کھڑے ہیں ان کو پکا جو اٹھا چھو کے ہم جائیں گے ستارٹنگ یہاں میں ان کا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے ایک تو ان کی میٹرو ہے اور دوسری یہ جو بسیس درمیان میں چل رہی ہیں اوورال احمد آباد جا وہ بہت بیلڈیویلپٹ سٹی ہے اب یہ زیادہ سلو بھی نہ چل سکتے کیونکہ بائک کرم ہو جاتی ہے اور ابھی ہم لوگ جس سپرہ ماتی ریور کو کروس کر کے نا دوسری طرف چلے جائیں گے کیونکہ جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں ہم اتالج سٹیپ گل وہ اس سائیڈ پہ ہے ہمارا پہلا سٹاک تاکریبن یہاں سے کوئی پندرہ منٹ کے اور آئیڈ پہ نیوگیشن آر کی ہائے سر کیسے ہاں آمان کیسے ہاں سر تھانکیو سوماہ، تھانکیو جی، نائس میٹنگ تیار کیسے ہاں سر پرکار صاحب، کیسے ہاں، تھانکیو سوماہ جی کیسے ہاں سر کیا نام ہے سر امیش امیش، پرکاش اور بابین بہت شکریہ جی آنے کا تھانکیو میرا نام تو یاد رہی گا، پی لے کے ہی گھونے میرا بائک کا نمبر میں پیشے 374 آتا ہے مجھ سے ویسے بھی کوئی پوچھتا ہے جی جی کہاں کہتا ہے گجرات کا ہے چلیں اندر پاک کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوہ مائے گاڈ ایسا جیسے موٹ ریک ہے نی ہمارنے پلیٹے ہوئے ہمارنگ رکھے یہ اڈالی اسٹیپول کیا ہے مرے اللہ میں نے ہیالے چاہتے ہیں اگر میں کچھ ویڈیو کچھ ایک تھیں جس میں ہمیشہ شوق تھا کہ اس طرح کے اسٹوری کل مونکل کو امکر کرنے کا جس کے مالکہ سر چلیں کہ اسٹیپول کیا جاتے تھے اسٹیپول بیل سب سے پہلے پہلے آپ کو اسٹیپول پہلے وہ مہنجو دادو جاؤں اردنیٰ اہمیزیشن وہاں سے پہلے 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 کو بنایا جا رہے تھے اور وہاں سے یہ آہستہ آہستہ آگے جہاں سٹارڈ ہوا کیونکہ اس پورے ریجن میں جہاں جہاں پر پانی کی کمی ہوتی تھی اس طرح کے سٹیپ ویل جہاں آپ کو انڈیا اور پاکستان میں بہت ساری جگہ پر نظر آئے ہیں اور کچھ اتنے خوبصورت اور اتنے ہسٹوری کے لئے کہ جب بندہ یہاں پہ آتا ہے تو امیجن نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا آرکھٹیکچر لوگوں نے اس طور پر اس طور پر سٹارڈ ہوا کیا ہے سرانہ بیر سنگھ انہوں نے اس پر کام سٹارڈ کیا لیکن اس کے ایک سال کے بعد ان کے حکومت یہاں پہ ختم ہوگی تو نیبرنگ جو حکومت تھی محمد بغدا کے نام سے انہوں نے اس کو جو کمپلیٹ کیا تو اسی وجہ سے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت سیمیلیریٹیز ملیں گی ایک جو اندر پورا آرکیٹیکچر ہے جو دیواروں کے اوپر جو دیٹیل گالا کام کیا گیا ہے وہ ہندو اور مسلم آرکیٹیکچر آپ کو اس میں جنا نمائی نظر آئے گا اس ریجن میں بھی کیونکہ پانی کی کمی تھی اس لیے یہ بیل بنایا گیا اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک بیوٹیفول ایکشلی یہ پورے ریجن میں آپ کو اور بہت نظر آئیں گے لیکن ہم صرف ایک ہی ہی وزید کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ بسند آئے گا تھوڑا سا بتاتا چلیں کہ اس کو جو گجراتی زبان میں واو بولتے ہیں لیکن ویسے ہم جو ہندی اور اردو سپیکنگ یا انگلیش سپیکنگ یا سٹیپ کالیس کو کہتے ہیں ایک چیز بتانا ہے کہ یہ جو ہے یہ 5 سٹوریز یہ وہ ڈیپ جاتا ہے اور نیچے جو ہے 5 پہ جا کے آپ کو جا وہ بیل نظر آئے گا 5 سٹوریز مائی کارactiv充 Kurt جو لاwig یہ سکتاکی جو لوگ کارے گائی کاری کریں گا وہ ، کڑی کریں گے چھوٹی چھوٹی مائنر چھوٹی تavorsوکر آپ کو بیل پلزون کرنا پڑے گا اس کے بعد پتا چلے گی واؤ اتنا عرصہ لگا ہوگا بناتے لگا وہی میں کہہ رہا ہوں اس وقت کس طرح ان لوگوں نے اسیس کو ہوتا ہے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جب آپ انڈیا جائیں تو لوگوں کو نہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان سے ہیں ہاں 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 بہت سنجی بے آپ لوگوں سے بارت ہے بلکل ہاں یہ جگہ جی نہیں ہے اس سے زیادہ دور نہیں ہے بلکل اس کے پاس ہے اور گاندینگر جب وہ یہاں گجرات کا کیپٹل ہے گاندینگر یہاں پہ کافی زیادہ یونیورسٹیز اور اس کو بڑا پروپر پلانٹ سٹی برایا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اودھے پور کی جو روڈز ہیں وہ کس طرح کی ہیں کیا بہت ہے جو روڈز ہے اس میں تو کوئی کمپلین نہیں ہے بھائی میرے بڑی کمپٹیفل ساپ سپری ہاں نا پرشنہ ہم لوگوں نے تقریبا 100 کلومیٹر کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بریک لیے ہیں آج ہمارے سامنے ہیں جب پنجابیں تھالی آپ پڑ کچھ روٹیاں چنیں ہیں دال ہے میرے خیال میں یہ بھی پانیر ہے شاید یہ رائس ہے یہ رائس ہے اور یہ سمتھی ہے یہ آل ویچ یہاں پہ کپی زیادہ آپشنز آپ کو جگہ جگہ پہ ملے رہتی ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی اچھا لگ رہا ہے دار بھائی دوٹ لگتے کی دیکھیں لسی ہمارا 160 کلومیٹر آلماسٹ آئے گیا ہے آنے کے بعد ایشو یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب وہ نیند آنے لگ جاتی ہے تو لیٹس سی کہ اگر تیس چالیس کلومیٹر کے بعد نیند آئی نا پھر ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں گے چائے کیلئے ہمارے ساتھ بھی ڈیشتھکھ جہاں میں مسائے جگgaslaw وہ بعد وہ کیلئےamasٹ کھانی جہاں سٹیٹ میں آگئے ہیں اور ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ اس ٹیٹ کو دکھائیں گے یہاں پہ اکفلی میرے خیال میں ہم سب سے زیادہ دن جو ہے وہ یہی پہ سٹیک کریں گے چھ سات دن جو ہے نا ہم راجستان میں گزاریں گے چھے پہ پودے پور جود پور اجمیر شریف چائے پور یہ جگہ تو ہم زیادہ کریں گے ایک جیسے میر جو ہے وہ ہمارا میس ہو جائے گا جائے گا یاد ہوگفلی نیکس ٹائم اس کو کریں گے اور روڈ جہاں کی بہت اچھی ہیں اور رش بھی یہاں پہ بہت کم ہے میرے خیال میں ابھی تک میں نے انڈیا میں جس بھی ہائی وے پہ چلایا آگا نا یہ سب سے لیسٹ کراؤڈیڈ ہائی وے ہمیں ملا بہت کمال کی رائٹ چل رہی ہے اس نے اچھا ہمارا کبر ہو رہا ہے اس کو اٹھا دینری شیط نہیں چل رہی ہے اس کو بہت کم ہے جس بہت کم ہے چل رہی ہے اور آپ چیک کریں کہ یہاں کے جو محل ہے جو آپ نے پیچھے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ابھی تک باک انڈیا کے اسے کتنا جو مختلف ہے یہ اپن ٹاورنیسٹی ہے یہاں کے لیڈیز کے ڈریس دیکھیں یہاں جو ہے وہ کھا گائے جو ہے روڈ کے اوپر ہی بیٹھیں ہیں یہاں ایک رنگین سی دنیا ہے یہ بھی اپن ٹاورنیسٹی ہے یہاں کے پانچ کلومیٹر دور ہے ہمارا یہاں کی جو مین لیک ہے اس کے بالکل قریب ہم نے کہا کہ وہاں سے زرہ سنسٹ دیکھنے کا مزہ ہے کہ سن رائز تو وہ مین ٹیوریسٹی ایریہ ہی ہوئی ہے اور سب سے خوبصورت بھی ایریہ بھی ہوئی ہے اسے لئے ہم نے کہا وہیں پہ ہی جو سٹیک کریں گے اوورال یہ جگہ مجھے بہت ہی ریلیکس لگ رہی ہے مطلب پیچھے والے شور شرابے رش اور وہ روڈ کے اوپر پین پون پاں جو یہ ہورن چل رہے ہوتے تھے وہ ادھر بلکل بھی نہیں ہے ایک الہ کی دنیا ہے موسم روڈ اور یہاں کے جو اٹموسفیر ہے اس میں جو سکون ہے باقی دیکھتے ہیں کہ شاید اگر ہم آگے پہنچیں تو سب کچھ چینج نہ ہو جائے یہاں پہ تو اپر ٹاول آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے راجستانہ ریلیکسٹ ہے اور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن بھی دیکھیں کہ لوگ جو نا جیپ کے اوپر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اسپیشلی جو چھوٹے چھوٹے گاؤں کی طرف جاتی ہے نا پبلک ٹرانسپورٹیشن وہ موسٹلی یہاں پہ جیپس ہوگا رہا ہے جو روڈز کچھری مولے روڈز سب یک ٹرانسپورٹیشن کو سب یک ٹرانسپورٹیشن بھی دنیا بسی ہوتی ہیں ہر چیز بھی رہتی ہیں اچھ کوسی ٹرانسپورٹیشن مانے موسٹلی جو سٹیٹی گئندر سے روڈز گزردیں فیوٹین وہ رونک سوٹی ہیں بڑی سٹیٹیز میں تو مانتا چاہی خوہر ہوتا ہے کیونکہ ریش بہت ہوتا ہے ایسے ریلاکسٹ ایریاں میں مزہ آتا ہے گزرنے کا ایدر سے میں سوچ رہا تھا شاید راجستان ڈیزرٹ ہوگا جب نام سنتے ہیں تو ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی یہ بہت گرین ہے پیچھے ہم پورا جب پاری اریا سے آئے تھے وہ بہت گرین تھا اور سٹی بھی بہت گرین ہے اور بڑی ساف ستری سٹی ہے بڑا امپریس کیا مجھے سٹی کے جو فرسٹ امپریشنز ہے نا اسی نے امپریس کرتی ہے فرسٹ امپریشنز ہے لارسٹ امپریشنز ہے آپ دیکھیں ادھر ادھر آپ کو گند وغیرہ یہاں پہ نظر نہیں آئے گا یہی بہت مام اوٹ ہی ہے یہاں پہ تیوریسٹ بھی خیر بہت آتے ہیں پر وہ تو اور بہت سٹیز میں آتے ہیں یہاں پیروں نے بڑا خیال رکھا ہوا ہے دل خوش ہو گیا ہے سیریسلی دل خوش ہو گیا دیکھ کے نا اور ابھی ہم نے یہاں کی جو کوئی تیوریسٹی سائیڈز کوئی سٹوریکل سائیڈ وہ نہیں دیکھی ابھی انہوں نے اپنے کھائی دیکھا ہے سپرائی کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ان روڈز میں سے گزر کے جان سکتے ہیں گاڑی وغیرہ پہ پاسیبل نہیں تھا تو یہ واقعی نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہوتل کی اس طرح کی لوکیشن ہے یہاں پہ روڈز اسی طرح کی ہیں ابھی تو یہ ریے کی بن رہی ہے لیکن موسٹلی جو ہوتلز ہیں ان کے ساتھ روڈ نہیں ہیں اب اسٹوریکل اول ٹاؤن پرانے پرانے سے گھر ہیں تو ان کو ہوتل میں کنورٹ کیا گیا ہے تو پیچھے کسی نہ کسی جگہ پر پار کرنا ہے یہ سامنے جو وہ لیک ہے یہ دیکھیں جے بہت کمال کی اور بہت خوبصوری جگہ کیا بات ہے سامنے پرampers ایک اسٹورنگ فرم پلیس اور اس کے ساتھ کوئی جیل رکھلی ہو کوئی مطلب دیگر ہو کوئی ایسی چیز ہو وہ لوگ یہ ایکسپریئنس ہو جاتا ہے وائٹ این بلو جیسے رہے ہیں پانی میں تہر رہے ہیں وہ لوگ نے جی روم میں چیک ان کر رہی ہے یہ ہمارا خوبصورت سا بیڈ لیک کے بیو کے ساتھ ہمارا جو ہے روم آپ کو باہت سے جنیس کا بیو یہاں سے دیکھاتے ہیں یہ چیک کریں یہ پھر چیک کریں یہ پھر لیک سامنے نظر آ رہی ہے بہت خوبصورت سنسٹ ہو رہا ہے جس کو ہم جا کے کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو روم ہے ایکچلی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اندر جو اندھا نہ آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آئی کوئی پائیویسی ہوگا نہیں ہے یہ لیکن یہ سکتے ہیں تقریبا تین اثار ساپسو روپیا کیونکہ 44-45 ڈالر بن جاتے ہیں اس حساب سے ٹھیک ہے پر کچھ تھوڑے سی یشوز ہیں جس طرح یہ پائیویٹ وگا رہے ہیں تھوڑے سی پائیویسی ہوگا چاہیے ہیں ابھی اوپر جلتے ہیں سامسٹ پھلکتے ہیں تو ان کے لئے بہت سامسٹ ان کے لئے مشکل ہو جاتے ہیں ایک ہوتل ہے ایک ہوتل ہے میں بہت سامسٹ پھلے مطrière ایک ہوتل ہے اپالی نے آپسیں لوگ کو مستاشپ نکل Runner اس کو کسی المب وہ Assetser کے لئے لوگا ہوتے ہیں ای rempli تم رکھے ہوتے ہیں ان بوسیرانہ ان کی آ میم چاہے ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہے ہوتے ہوتے ہیں ہاں مستاش اودے پور لیکسیوریس ہمارے صاحب یہاں پر جو ہے اس کے مینجر ہیں آپ سلام کے نام پر ہیں میں نے بھی نیتیش رہے گا نیتیش اور یہاں سے بہت ہی خوبصور جو ہے وہ سامنے جو جو نیتاچ لیک پیلس ہے اس کا بھی ہوتا ہے اور دوسری طرح بلکل ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سیٹی پیلس ہے جس کو ہم دیکھیں گے اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم جا کے دیکھیں گے اور یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوہدے پور میں نظر آئے گا بلکل پیچھو جو سنسٹ ہوا ہے ہم نے یہاں پر کچھ ٹائم لیپس لیا اور کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بکھا سکیں اور ساتھ میں یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کمپلیمنٹری ہائی ٹیلی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے سامنے یہاں پر چائے اور براؤنیز اور کچھ بسکٹس کو دیرہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں وہ فیریز میں وہ کم چل رہے ہیں کیا لوگ کہے آ رہے ہیں جوا یہاں پر بیٹھ کے نظارہ کرنا ہے اللہ روا کیا آپ نائس یہ لائپ بندہ دیکھیں اور ہی زیادہ مزہ ہے بھائی اسے گھومنے میں دو تین لگ جائے گی اس طرح کی جب ہو گئی موسیقی 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 ہیں مدن سے بتایا ہے یہ مدن بھائی بھائی ہے یہ جس طرح ویٹ سے ہم روٹی بناتے ہیں یہ اس کو گول گول کر کے اور ایسے لڈو ٹائپ بناتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں یہ چورمے کا لڈو میٹھا ہے ساتھ میں پیاز اور لیمن یہ گوڑ ہے یہ گوڑ بھی طون ہے گوڑ اور آنین یہ ہماری راجستان کی دال باٹی اس کو دال باٹی کونتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پیاز ہے چھوٹا چھوٹا یہ ہے یہ گرین مرچ ہے گرین مرچ ہے گرین مرچ ہے مرچی کا کوٹا یہ لسن کی چھٹنی ہے اس طرح تین چار چھٹنی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ پیاز چھاس بھی پیاز بیٹر مرچ ہے می گے مرچ ابتazzi اس کے ولی بھی پیائز 8 دولار سکتا ہونگی مرچ شوٹا یہ بہت�� ہے سکتاование آپ پیاز مارچ یہ کیسے ہے یہ چھوٹا ہے ڈ Är لے مرچ ہے جو کہ اس کی وجہ سےenee سر باٹی کو ب Angry بریک کریں پیاج کی طرف ہے ایسا لیں گیر ٹھاشا برجے چھئacting رکھیں چھوٹے لڈو حول چھوٹے سے پواستی کھو ٹھلی میں تاہری و اس میں سر یہakkاب کیک ان جیس خوشی جی ترونے کور رکھائی پلکوڑہ مکس کرنا ہے مکس کرنا ہے سورٹ چیزیں ح poking روات کے طرف مکس کرنا ہے مکس کرنا ہے مرچوں میں مکس کرنا ہے آہمہ مکس کرنا ہے اپنے پیو ٹوڈیشن کے ساتھ سے ہے ابرار بھائی نے ایکس پی ایس کر لیا ہے صحیح مزیگی ہے شانتی برا مولیار رات میں جی اس سٹی کی بائی بھی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے بہت بیس فول بہت قوائٹ اور قوائٹ امپریسیف جس طرح لیک کے کناروں پر جو جو ہسٹوریکل بیلڈنگز ہیں ریسپرنٹس ہیں کیفیز ہیں ان کے اوپر جو لائٹنگ ہوتی ہے اور پھر لیک میں جو ان کا ریفلیکشن نظر آتا ہے کمال مجھے ایسے پیس فول سٹی جو میں نے رات کے ٹائم کر دیا جیا کہ یہاں پر شور شرابہ اللہ گلا اس طرح کے نہیں ہیں بہت باندھا کرتا ہے اور شکریہ سے دیکھ رہا ہوں اسپیچی وامک کو اور بہت ایسے کے بعد آپ کو پیس پیس پس طرف کہ آپ کے بیلڈنگ کی بایدنگ کر رہے ہو تبھی ہم توقعت باکرasmدر کرتے ہیں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے اسے ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ باکردے ہیں کیا آگا آگا ہے اچھا سٹیر بنی ہوئی یہ میل بلس خادصہ تھا یہ لیک کا نام مانچہ کیا تھا بتایا تھا ہے وہ ٹیچ میں ہم لوگ انہی جی یہاں پہ جس ہرٹل میں میں نے سٹیر کیا تھا یہاں پہ لوگوں کو بتایا تھا کیونکہ ادھر پر سے مجھے بہت زیادہ میسیج نہیں آیا تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا میٹ اپ رکھتے ہیں میں نے ان شرکل کرتے ہیں چار پانچ لوگوں کے لئے باتے ہیں ہم نے کہا ہو چاہے گی محلی جی مچھتہ ہے محمد قضی علی حسین محمد قیدر بالوچ شکریہ آپ لوگوں کو شکریہ ہمارے جنترے دکھے ہیں تو پیویٹ جی ہمارے جنہل پر جاتے ہیں ہمانے میں بارے جاتے ہیں آپ لوگوں کو مطلب بارا ہمارے ساتھ سوچھا ہے جی ہمیں گھر ہیں کچھ سوچھے ہیں پاکی ہم اگلی بلوگ میں پرشش کریں گے انشاءاللہ لے کے دکھائیں گے اوکے جی قوام یاد رکھے گا لائک سبسکرائب شیئر پہ وٹن نوانا بلے گا یہ تھا راجستان کا چھوٹا سا بھی ٹور اور اب یہ ادھرپور میں یہ انٹریو ہوئے ہیں کیونکہ وہاں سے پہلے گجرال سے نکلے ہیں احمد آباد سے اور انہوں نے راستے پہلے بلاک بنایا اور اس کے بعد احمد آباد میں انہوں نے کافی تھی جگہ جگہ پہ انہوں نے کہا کہ اولڈ سٹی میں زہر رہ رہے تھے تو وہ بھی اچھی تھی لیکن جب وہ ادھرپور میں آئے ادھرپور میں جو ہے وہ راجستان میں ہم نے پہلے سے سنا ہوا یہ ہی تھا کہ ریتلیس جگہ ہوگی ریتلیس جگہ ہوگی ریتلیس جگہ ہوگی تو لیکن یہ ہے کہ وہ وہ مرحل میں آگے دوسرے ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ایریا وہ بھی ہو راجستان کا ہی حصہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ بھی آگے دکھائیں وہ ہمیں اور وہ بھی وزٹ کریں لیکن جب بھی ہم نے موویز اگر ہمیں دیکھا ہے راجستان کا تو ہم نے صرف وہ ہی ایریا دیکھا ہے کہ وہ ریتلی پہاڑی سا لگا ہے تو وہ ایڈ بھی بنے ہوئے تھے پوڑ چل رہے ہیں پوڑ چل رہے ہوتے ہیں روڈز ہیں سیاہ سے جا رہی ہوتے ہیں وہ وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے تو وہ مطلب وہ بنا ہوا ہے ایک آئیڈیا بنا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آگے آئے لیکن یہ والا ویریہ بھی راجستان میں آتا ہے یہ نہیں تھا پتا خیر ادھرپول کا تو پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ادھرپول نظر کیسا آتا ہے اور اس کے علاوہ ہسٹوریکل جو بیلڈنگ انہوں نے دکھائی ہیں تھوڑی بہت باہر سے یقین کریں کمال کی ہیں اور پہلے جو احمدہ بار میں انہوں نے دکھائی تھی وہ ویل والی سٹیپ ویل تھے وہ بڑے زبردست وہ اس پہ کاریگری جو ہوئی ہوئی تھی یقین کریں آج کل کے دور میں وہ مشینیں بھی ایسی نہیں کرتے تھے جو وہ ہینڈ سے کرتے تھے تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تقریباً داس پانہ سال میں ایک بیلڈنگ تیار کرتے ہوں گے کس طرح ہاؤ اتنے دنے بڑے پتھر لگا کہ اس کے اوپر نکاش کاری کرنی ہو وہ اس پہ کاریگر تھے اب کاریگر ہی نہیں پیدا ہوتے کاریگر ہی نہیں یہ ناپیدا ہوگئے ابھی کہتے ہیں آٹ بڑی چیزیں لیکن دیکھیں ان لوگوں نے کیسا کام کیا ہے بلکہ باقی جو ادھر آ کے پھر لیک کی انہوں نے بیلڈنگیں دکھائی ہے وہ بائیٹ سے بہت خطل دی اگلے بلاغ میں وہ اندر سے بھی مجھے لگتا ہے دکھائیں گے ایکسپلور کریں گے اس کو بھی اور وہ بھی دیکھیں گے لیک میں جو بلڈنگ تھی وہ بھی زبردست تھی پوٹر بڑی سونی جگہ پہ انہوں نے رہی ہوا تھا اور کمرہ بھی بڑی پرفیکٹ جگہ پہ تھا باقی یہ ہے کہ امراہ بلاغ اچھا تھا میں نے تو انجائے کیا ہے مزہ آیا بلاغ دیکھیں انجائے کرنے والا تھا نو ڈاؤٹ اور ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے انجائے کیا ہوگا لیکن وہ بلڈنگ جو آہو سوری اس سے پہلے ہمارا بلاغ بھی دیکھ لیں دیکھ نہیں رہے آپ لوگ کے لئے ہم نے بلاغ بنایا آپ لوگ دیکھتی نہیں ہے پھر کہتے ہیں آپ لوگ کے اپنا بلاغ بنایا اپنا بلاغ بنایا پھر کیسے بنائے ہوں دیکھیں ہم انسپائر ہو رہے ہیں لوگوں سے دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایکسپریئنس لے رہے ہیں اور اس چیز کو اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو اس چیز کو جو ہے وہ آگے اور لے کے جا سکیں گے کیونکہ آپ لوگ انٹرسٹ دکھائیں گے جس چیز میں ہم نے وہی کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی پساند کا خیار لکھنا ہے تو باقی یہ ہے کہ بلاغ کریٹ کیا ہے انہوں نے دیفرنٹ وے میں اور ہمیں ہمارے ذہن میں جو حاکہ چال رہا تھا وہ جو ایک تھوٹ تھی وہ بلکل چینج ہو گئی ہے ابھی کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے اس بلاغ میں وہ دیفرنٹ تھا آؤٹ آف دس ورلڈ تھا اور جو جو نکاش کاریاں دکھائی دیئی ہیں مطلب اسٹری اسٹوریکل پلیسز دکھائی دیئی ہیں رستے میں مندر تھے مجدے تھی اور اس طرح کے پیلس بنے ہوئے ہیں دو پیلس ایک نیو تھا ایک پرانے والا تھا اور جو میٹ میں بنا ہوا تھا پانی پہ یار وہ بھی دیکھ رہے لائٹ تک اس طرح سائیڈ پہ انہوں نے ویو لیا ہے ایسے لگ رہا ہے پانی میں وہ تیر رہا ہے تو یہ رات والا ویو جو اس کے اوپر انہوں نے لیا ہے واقعی پرسکونیت تھی اور ایسے لگ رہا تھا نیچے پانی میں واٹر پینٹنگ بنی ہوئی ہے لائٹنگ کے وجہ سے اور میں کریڈٹ دوں گا گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اس چیز کو جناب اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے ویل منٹین رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی قلعہ ہو اس طرح کی اسٹوریکل پلیس ہو تو رات کو بلکل اندیرہ پڑا ہوتا ہے سنسان تو لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں نے سنبھالا ہوگا ہے اس چیز کو اپنی ہسٹری کو وہ سنبھالا ہوگا اور لوگوں کو وہ ریپرزنٹ کرتے ہیں جو فارنر آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں کیا چیز تھی کس دور سے چل رہا تھا اور اسی طرح ہی یونگ جنریشن جائے ہیں ان کا انٹرسٹ پیدا ہوگا اس چیز میں اور اگر آپ پلیز کو سنبھالیں گے نہیں خراب کریں گے اور وہ کھنڈر کی طرح ہوگی تو کس طرح وہ ایک تو اس چیز میں انٹرسٹ رکھنے والا بندہ وہ بھی وہاں پہ نہیں جائے گا وہ بھی کہے گا یار یہ جگہ بڑی خراب رکھی ہوئے گندی ہے ٹوٹی پوٹی ہے تو یہ چیزیں جو ہے بڑی معنی رکھتی ہیں اور اسیس کا کریڈر ہم لوگ دیں گے آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو انہوں نے یہ وہ سیڈی دکھائی ہے جو ٹاؤن تھا وہ بڑا خوبصورت تھا صفائی مطلب اس میں بہت زیادہ تھی رورز اچھی تھی صفائی تھی اور یقین کریں ایک پرسکون سامر رول تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا وہ ایریا راجستان کا جیزے ذناہ تھا جیزے ایٹر میں نے کہا بھی دیکھنا وہ ڈیزر ٹائپ شروع ہو جائے گا اور اونٹ نظر آئیں گے اور وہ کیا کہتے ہیں بیل ہوں گے ان کے پیچھے ریڑا لگا ہوگا اور اس طرح کا مطلب وہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا زیر میں موویز میں دیکھتے ہیں ایڈز میں بھی دیکھتے ہیں تو لیکن یہ ایک ایک ڈیفرنٹ ہو گیا وہ آگے سیٹ کی چیزوں دیکھنے کو ملا زبردست بلوک تھا انجوئے کیا ان کے اریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں جو دو کی جائے وزیت کریں چیک کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں اور پلیز اگین مینچن کر رہے ہیں جو ہم نے یہ سیریز کی یا بلوک کی اسے دیکھیں یار اور بتائیں کہ کیا چیز جو ہے کس پہ ریکٹ کرنا چاہیے اور کیا انٹرسٹنگ تھا اگر آپ کو لگتا ہے تو کمر سے مینچن کریں اور ہمیں بتائیں اور آپ کی رائے کی حزت کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پیس